سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لسی اے تیجس اور ڈزول رافیل کے بارے میں بات کریں گے حال میں انڈین اے فورس کے تیجس ٹیسٹ پائیڈرز نے کہا ہے کہ لسی اے تیجس فائٹر جیٹس کا آئی فون ہے اور وہیں انڈین اے فورس کے چیف بی ایس دھنووہ نے کہا کہ رافیل فائٹر جیٹ کو اڑانا ایک مرسیڈیز کے برابر ہے حال ہی میں انڈین اے فورس کے ٹیسٹ پائیڈرز سے جب باتی گئی تو انہوں نے کہا کہ انڈین اے فورس کا لسی اے تیجس فائٹر جیٹ ایک آئی فون کی طرح ہے اور اس کی پرفارمنس میرائی ٹو تھاؤزنڈ سے بھی بہتر ہے اس کے ساتھ ہی ڈی آ ڈی او نے ایک نئی انڈین ویلڈ کی ہے جو کہ تیجس فائٹر ایئر کرافٹ میں یوز کی جائے گی جس کی مدد سے یہ ایک کرافٹ ہوا میں زیادہ لمبے سمجھ تک رہ سکے گا یہ نئی انڈین ایک آکسیجن ریپلینشمنٹ سسٹم ہے جو کہ تیجس کی اے ریفیولنگ بیلٹیز کے ساتھ کپر کر کے انٹس ایئر کرافٹ کی رینج کو اور زیادہ بڑھا دے گا تیجس میں ابھی ایک آن بورڈ آکسیجن جنریٹنگ سسٹم کی کمی ہے جس کے کارن یہ ایک کرافٹ لمبے سمجھ تک ہوا میں نہیں رہ سکتا اس انڈینشن کو ایکسپلین کرتے کہا گیا ہے کہ یہ یونٹ جس کا وزن 14.5 کجس ہے ایک کرافٹ کے انڈین دوارہ جنریٹ کی جا رہی ایئر میں سے نائٹروجن کو فلٹر کر کے 95% آکسیجن جنریٹ کرتی ہے اس نئے ڈیوائس کے استعمال سے انڈیا سٹریٹس آف ملکہ سے لے کر ہورن آف اپریکا تک اپنے انفلینس کو ایکسرسائز کر سکے گا وہی انڈیا کے ائر فورس چیف بی ایس دنووہ نے کہا ہے کہ رافیل فائٹر جیٹ کو اڑانا ایک مرسلیس کو چلانے کی طرح ہے رافیل فائٹر جیٹ کو اڑانے کے اپنے تھیلنگ ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہوئے انڈین ایر فورس کے چیف بی ایس دنووہ نے کہا ہے کہ یہ ایک مرسلیس کار کو چلانے جیسا ہے جیسے کہ ایک آدمی پہلے ماروٹی کار چلا رہا ہو اور اسے ایک مرسلیس کار چلانے کو مل جائے تو وہ بہت خوش ہوگا ایسا انہوں نے تب کہا جب انہوں نے پوچھا گیا کہ رافیل فائٹر جیٹ کو اڑانا کیسا ہے انڈین ایر فورس نے حال ہی میں فرانس سے رافیل فائٹر جیٹ کھری دے ہیں جو کہ انڈیا کی مارنیزیشن ڈرائیو کا حصہ ہے انڈین ایر فورس چیف نے کہا ہے کہ رافیل ایک گیم چینجر ثابت ہوگا یہ بہت سارے آسپیکٹس میں دوسرے ایک رافٹ سے اشاہ ہے یہ ایویونکس، میسائلز، ڈاٹا اور دوسرے چیزوں میں ہاف جنریشن آگے ہیں بالاکورٹ ایر سٹائیکس میں بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انڈین ایر فورس ہر وقت تیار رہتی ہے لیکن اس کی ڈیسیجن میکنگ انڈین گورمنٹ میں کی تھی ایر فورس نے انڈین ایر فورس آپریشن کے بارے میں اور جائے دیل دینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پتا سکتے ہی کونسے ویپن یوز کیے گیا تھے بالاکورٹ آپریشن کی ڈیٹیلز ابھی بھی کلاسیفائیڈ ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے پریس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ کو اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وائچنگ سو ویڈیو جائے ہندواند ماتر